اچھا بھئی ہم تصحیر کی مثالیں کھل کر رہے تھے کتنی مثالیں ہوئیں ستاون ہو چکی ہیں بھئی اگلی مثال لکھئے ہوئے مثال نمبر اٹھاون اسی طرح میت بنائیے بھئی زوجات چار ہیں زوجات چار جدداد پندرہ جدداد پندرہ بنات اٹھارہ بنات اٹھارہ اعمام یعنی چچا چھے چچا چھے ہیں بھئی زوجات کو جب اولاد ہو تو کتنا دیتے ہیں سمون بیٹیاں ہیں تو سمون دیں گے یہ ارحام صلی اللہ جدداد تو سدوس دیا جاتا ہے تو اور بنات دو یا زیادہ ہو تو سلوسان تو سدوس اور سلوسان نوع ثانی میں سے ہیں اور سمون جو زوجات کا حصہ وہ نوع اول سے سمون جب بھی نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کسے بناتے ہیں چوبیس سے تو چوبیس سے مسئلہ بنائیے اوپر لکھئے چوبیس چوبیس کا آٹھویں حصہ دینا ہے زوجات کو اس کو چوبیس کو آٹھ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا تین تو تین یہ زوجات کا حصہ زوجات کی نیچے تین لکھئے بھئے چوبیس میں سے سدوس یعنی چھٹا حصہ جدداد کو دینا ہے چوبیس کو چھے سے تقسیم کی دیئے چار تو جدداد کا حصہ چار ہوا جدداد کی نیچے چار لکھئے بیٹیوں کا حصہ دو سلس ہے تو چوبیس کے تین حصے کریں تین سے تقسیم کریں کیا جواب آیا آٹھ یہ ایک سلس ہے آٹھ دو سلس دینے ہم نے یعنی سولہ بیٹیوں کے نیچے سولہ لکھ لکھ لیجئے تو زوجات کا حصہ ہوا تین جدداد کا ہوا چار تین اور چار ساتھ اور سولہ بیٹیوں کا حصہ سات اور سولہ تیس ہو گیا کل کتنے ہیں چوبیس چوبیس میں سے تیس نکالے ایک رہ گیا تو یہ چچوں کا حصہ ایک ہوا الحمدلہ الحمدلہ آپ دیکھئے بھئی عادت رؤوس ہم ذرا الگ الگ لکھتے ہیں کسر کہاں رہی ہے زوجات چار ہیں حصے ہیں تین یہاں بھی کسر جدداد پندرہ حصے چار یہاں بھی کسر بنا تک کھارا حصے سولہ یہاں بھی کسر چچا چھے حصہ ایک یہاں بھی کسر تو چاروں جگہ کسر ہیں تو ان سب کی عادت رؤوس اب ہم الگ لکھیں گے بھئی زوجات چار ہیں حصے ملے تین چار اور تین میں کونسی نسبت تبایون کی تو چار کو اسی طرح لکھ لیں گے یہ پہلا عادت رؤوس جدداد میں پندرہ حصے ملے چار پندرہ اور چار میں کونسی نسبت تبایون تو لہٰذا یہ پندرہ بھی اسی طرح ہم لکھ لیں گے دوسرا عادت رؤوس ہے بنات ہیں اٹھارہ اور حصے ہیں سولہ ان میں کونسی نسبت توافق کے کس بڑے سے بڑے عادت سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو کے ذریعے بھئی تو دو کے ذریعے عادت رؤوس اٹھارہ کو تقسیم کیا کیا جواب آیا نو یہ تیسرا عادت رؤوس آ گیا بھئی نو اور چچا ہے چھے حصہ ایک تو یہاں چھے اسی طرح لکھ لیں گے تو ہمارے پاس چار عادت رؤوس آ گئے بھئی چار پندرہ نو اور چھے اب ان میں آپس میں نسبتیں دیکھئے بھئی سب سے پہلے کس کو دیکھ لیں چھوٹوں کو دیکھ لیں بھئی چار اور چھے چار اور چھے میں کونسی نسبت توافق کی تو ایک کو پورا رکھیں اور دوسرے کا وقت نکال لیں کس سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں دو سے تو ایک ان چھے کو دو سے تقسیم کریا تین آ گیا اور دوسرے چار کو اسی طرح پورا رکھا چار تھی ہے بارہ بارہ اور اگلے عادت رؤوس پندرہ کو دیکھ لیں بارہ اور پندرہ میں کونسی نسبت توافق کی تو ایک کو پورا رکھیں ایک کا وقت نکال لیں بھئی پندرہ کو پورا رکھیں کس سے دونوں تقسیم کس سے ہوتے ہیں تین سے پندرہ کو پورا رکھیں اور بارہ کو تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چار تو پندرہ کو چار سے ضرر دے دی پندرہ چوکے ساٹھ بھئی اس کے بعد اگلے عادت رؤوس کیا ہے نو نو اور ساٹھ میں کونسی نسبت توافق کی یہ دونوں تین کے لئے تقسیم ہو جاتے ہیں تو ساٹھ کو اسی طرح رکھیں اور نو کو تین سے تقسیم کر دیں کیا جواب آیا تین تو ساٹھ کو اس تین سے ضرب دے دیں کیا آیا ایک سو اسی یہ آگیا مضروب ہمارے پاس اس ایک سو اسی سے اصل مسئلہ یعنی چوبیس کو ضرب دے دیں گے ایک سو اسی کو ذرا چوبیس سے ضرب دیجئے بھئی چار ہزار تین سو بیس یہ مسئلہ کی تقسیم ہو گئے بھئی تا لکھئے اور اس پر چار ہزار تین سو بیس لکھئے بھئی جی مضروب کیا تھا ایک سو اسی اسی سے اب نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجات کے حصے ہیں تین اس تین کو ایک سو اسی سے ضرب دی کیا جواب آیا پانچ سو چالیس تو تین کے نیچے پانچ سو چالیس لکھئے جدہ کے حصے چار ہیں ان کو بھی ایک سو اسی سے ضرب دیجئے کیا جواب آیا سات سو بیس چار کے نیچے سات سو بیس لکھ لیجئے بنات کے حصے ہیں سولہ اس کو بھی ایک سو اسی سے ضرب دیجئے دو ہزار آٹھ سو اسی تو بنات کے حصے سولہ جو ہیں سولہ کے نیچے لکھ لیجئے دو ہزار آٹھ سو اسی چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو ایک سو اسی سے ضرب دی تو ایک سو اسی ہی آیا تو ایک کے نیچے لکھ لیجئے ایک سو اسی بھئی تو یہ مسئلہ کی تصفیح ہو گئی اب دیکھئے بھئی زوجات کتنی چار حصے کتنے ملے پانچ سو چالیس ایک ایک زوجہ کا کتنا حصہ ہوگا کیا کریں گے عادت روغوز سے ان حصوں کو تقسیم کر دیں گے یعنی پانچ سو چالیس کو چار سے تقسیم کیجئے ایک سو پینتیس یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ نکل آیا جدات ہیں پندرہ اور حصے ملے سات سو بیس سات سو بیس کو اب پندرہ سے تقسیم کریں کیجئے اٹھالیس ہاں تو ایک ایک جدہ کا حصہ اٹھالیس نکل آیا بنات ہیں اٹھارہ اور حصے ملے دو ہزار آٹھ سو اسی تو دو ہزار آٹھ سو اسی کو اٹھارہ سے تقسیم کیجئے ایک سو ایک سو ساتھ تو ایک ایک بیٹی کا حصہ ایک سو ساتھ ہوا چچا ہے چھے حصے ملے ایک سو اسی تو ایک سو اسی کو چھے سے تقسیم کیجئے تیس تو ایک ایک چچا کا حصہ تیس ہوا یہ مسئلہ کی تصفیح ہو گئی پورا حل ہو گیا آگے لکھیں مثال نمبر 69 اسی طرح میت بنایئے زوجات ہیں چار زوجات ہیں چار بنات ہیں پینتیس بھئی بنات ہیں پینتیس جددات ہیں نو بھئی جددات نو اعمام یعنی چچا جو ہیں تریسٹھ ہیں بھئی سمجھ میں ہے ویسی مش کرنا مقصد ہے بھئی تو چچا کتنے ہیں تریسٹھ ہیں بھئی کوئی بہت ہی بڑی سیاں ملی ہے بھئی اچھا زوجات اولاد ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے سمن بنات کو کتنا ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو سلسان جددات کو کتنا ملتا ہے سدوس اور چچوں کو وہ حصابہ ہیں تو نو اول میں سے سمن آیا اور باقی نو اثانی کے ہیں نو اثانی جب جمع ہو جائیں نو اثانی سے یہ ساتھ تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں چوبیس سے تو چوبیس سے مسئلہ بنائیے بھئی چوبیس میں سے آٹھویں حصہ دینا ہے زوجات کو چوبیس کا آٹھویں حصہ کتنا ہوگا آٹھ سے تقسیم کریں چوبیس کو تین آیا زوجات کے نیچے تین لکھ لیجئے بنات کو دو سلس دینے ہیں تو ایک سلس پہلے نکالیں چوبیس کا تین سے تقسیم کریں چوبیس کو کیا جواب آیا آٹھ یہ ایک سلس ہے دو سلس دینے ہیں تو سولہ بنات کے نیچے سولہ لکھ لیجئے جددات کو چھٹا حصہ دینا ہے تو چھے سے چوبیس کو تقسیم کیجئے کیا جواب آیا چار جددات کے نیچے چار لکھئے آپ دیکھئے زوجات کو ملا تین بیٹیوں کو ملا سولہ سولہ اور تین انیس اور جددات کو ملا چار تو انیس اور چار تئیس چوبیس میں سے تئیس حصہ ان سب کو مل گئے ایک باقی کتنا بچا ایک وہ چچوں کو مل گیا تو ان کے نیچے ایک لکھئے بھئی اچھا اب بھئی عادت رؤوس ذرا ہم الگ نکالتے ہیں دیکھئے زوجات ہیں چار حصے ملے تین یہاں کسر آ رہی ہے تو تین اور چار میں کونسے نسبت تبایون کی لہذا چار پورا لکھنے یہ پہلا عادت رؤوس آیا ہمارے پاس بنات ہیں پینتیس حصے ملے سولہ ان میں کونسے نسبت یہاں تبایون کی نسبت ہے تو یہاں بھی پینتیس پورا لکھ لیں گے یہ دوسرا عادت رؤوس آیا جددات ہیں نو حصے ملے چار یہاں بھی کسر آ رہی ہے تو نو اور چار میں کونسے نسبت تبایون کی تو یہاں نو پورا لکھ لیں گے یہ تیسرا عادت رؤوس ہے چچا ہے تریسٹھ حصہ ملے ایک تو یہاں بھی کسر آ رہی ہے تو یہاں بھی تریسٹھ پورا لکھ لیں گے یہ چوتھا عادت رؤوس آ گیا تو کتنے عادت رؤوس آیا ہمارے پاس چار پہلا ہے چار دوسرا پینتیس تیسرا نو چوتھا تریسٹھ اب کوئی سے دو میں نسبت دیکھئے پہلے چھوٹوں میں دیکھ لیجئے پھر بڑوں کی طرف جاتے ہیں پہلے چار اور نو چار اور نو میں کونسے نسبت تبایون کی تو ان کو آپس میں ضرب دے دیں گے چار نم چار نم چھتیس بھئی اب اگلے کے ساتھ دیکھئے چھتیس اور پینتیس میں کونسے نسبت ہے یہاں بھی تبایون ہے تو چھتیس کو پینتیس سے ضرب دے دیجئے ایک ہزار ایک ہزار دو سو ساٹھ اب ایک ہزار دو سو ساٹھ اور تریسٹھ میں نسبت دیکھئے بھئی تداخل ہے ایک ہزار دو سو ساٹھ کو آپ پہلے سب سے پہلے تو اسی سے تقسیم کریں تریسٹھ سے تقسیم کریں اگر ہو جاتا ہے تو تداخل کی نسبت ہوگی پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے معلوم ہوا تریسٹھ اور ایک ہزار دو سو ساٹھ میں تداخل کی نسبت ہے پھر کیا کرتے ہیں یہاں پر بڑے عدد کو لے لیتے ہیں بھر تو ایک ہزار دو سو ساٹھ یہ ہوا مضروب اس کے ساتھ اب اطلی مسئلہ یعنی چوبیس کو ضرب دیجئے تیس ہزار دو سو چالیس یعنی تین سفر دو چار سفر تین سفر دو چار سفر یہ تصحیل کی تعلق کی اور اس پر لکھئے تین سفر دو چار سفر تیس ہزار دو سو چالیس اور جو مضروب تھا اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں کیا مضروب تھا ایک ہزار دو سو ساٹھ تو ایک ہزار دو سو ساٹھ کو زوجات کے حصے ہیں تین میں ایک ہزار دو سو ساٹھ کو ضرب دیجئے تین ہزار ساتھ سو اسی یہ زوجات کا جو حصہ ہے تین اس کے نیچے لکھئے تین ہزار ساتھ سو اسی بنات کے حصے ہیں سولہ اس کو بھی ایک ہزار دو سو ساٹھ سے ضرب دیجئے بیس ہزار ایک سو ساٹھ تو سولہ کے نیچے لکھئے پانچ ہزار چالیس تو چار کے نیچے پانچ ہزار چالیس لکھئے پانچ سفر چار سفر چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو بھی ایک ہزار دوسو ساٹھ سے ضرب دیجئے تو ایک ہزار دوسو ساٹھ ہی آیا تو ایک کے نیچے لکھ لیجئے ایک ہزار دو سو ساٹ یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اچھا زوجات میں سے زوجات چار ہیں ان کو تین ہزار سات سو اسی ملا ہے ایک ایک زوجہ کا حصہ نکالنے کے لیے اس کو کس سے تقسیم کریں گے عدد رعوت یعنی چار سے تو چار سے تین ہزار سات سو اسی کو تقسیم کیجئے نو سو پینتالیس یہ تو ایک ایک زوجہ کا حصہ ہوا نو سو پینتالیس بنات ہیں پینتیس حصے ملے بیس ہزار اکسو ساٹ اس کو پینتیس سے تقسیم کیجئے بھئی بیس ہزار اکسو ساٹ کو پانچ سو چھے اکتر تو یہ ایک ایک بیٹی کا حصہ ہوا جردات ہیں نو حصے ملے پانچ ہزار چالیس اس پانچ ہزار چالیس کو نو سے تقسیم کیجئے تو ایک ایک جردہ کا حصہ نکل آئے گا پانچ سو ساٹ یہ ایک ایک جدہ کا حصہ ہے عامان ہیں 63 اور حصے ملے 1260 1260 کو 63 سے تقسیم کیجئے 20 تو یہ ایک ایک چچا کا حصہ نکل آیا 20 بھئی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر 60 مثال نمبر 60 زوجات ہیں دو جدات ہیں پانچ جدات پانچ آگے لکھئے اب باپ بھئی اب اور ایک ہی آگے لکھئے بھائی ہے آخون بھئی آخون زوجات دو جدات پانچ اب یعنی باپ ہے اور ایک بھائی ہے بھئی زوجات بھئی جب اولاد نہ ہو ان کو کتنا حصہ ملتا ہے روبوت جدات کو کتنا ملتا ہے سودس با اچھا اور باپ بھئی باپ کی کونسی حالت ہے یہ یہ تیسری حالت ہے آصابہ محض بنے گا کیونکہ اولاد کوئی بھی نہیں ہیں تو اب یہ صرف آصابہ بنے گا بھئی نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں تو لہذا زوجات تو دیکھئے نوع اول میں سے کیا آیا روبو نوع ثانی میں سے کیا آیا ہاں بھائی بھی تو رہ گیا بھائی بھائی اس کا وہ کیا بنے گا جے بتائیے بھائی پتہ چلے گا اب بھائی جے کیوں شاہ بات بھائی بھائی محروم ہوگا کیونکہ اس نے کیا بننا تھا آصابہ اور جب درمیان کا واسطہ موجود ہے تو ذل واسطہ ساخت ہو جاتا ہے بھائی کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے ہے تو باپ جب خود موجود ہے تو بھائی کیا ہوگا محروم تو بھائی کے نیچے میم لکھ لیجئے بھائی محروم یہ میم محروم کی علامت بھائی اچھا تو زوجات کو روبو مل رہا ہے اور یہ نوعے اول میں سے ہے جداد کو سدوس اور بات ہے آصابہ تو روبو آ گیا سدوس یعنی نوعے ثانی کے ساتھ تو روبو جب نوعے ثانی کے ساتھ آئے مسئلہ کس سے بناتے ہیں جی بارہ سے بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ کا چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے تین تین یہ زوجات کا حصہ ہوا ان کے نیچے تین لکھئے بارہ کا چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے دو جداد کے نیچے دو لکھئے یہ ان کا سدوس ہو گیا تو زوجات کو دیا تین جداد کو دیا دو تین اور دو پانچ بارہ میں سے پانچ نکل گئے کتنے رہ گئے سات تو باپ کا حصہ ہوا سات بھئی باپ کے نیچے سات لکھئے بھئی اب دیکھئے کسر کہاں کہاں آ رہی ہے زوجات ہیں دو حصے ملے تین یہاں بھی کسر جداد ہیں پانچ حصے ملے دو یہاں بھی کسر بات تو ایک ہی فرد ہے سات حصے مل گئے پورے وہاں کوئی کسر نہیں جی تو اب یہ صرف دو جگہ کسر ہے ان کو اب ہم نے ختم کرنا ہے تو دو زوجات ہیں دو حصے تین دو اور تین میں کونسی نسبت تبایون تو عدد رعوس دو لکھ لی جی الگ جداد ہیں پانچ حصے ملے دو پانچ اور دو میں کونسی نسبت تبایون تو یہاں بھی پانچ کو پورا لکھ لیں تو دو عدد رعوس آگئے ہمارے پاس دو اور پانچ ان میں کونسی نسبت تبایون ان کو آپس میں ضرب دے دیں گے پانچ دنی دس یہ دس مضروب آ گیا اب اس دس کو اوپر جس سے مسئلہ بنایا تھا یعنی بارہ اس کے ساتھ ضرب دیں گے کیا آیا ایک سو بیس تو بارہ کے آگے تصفیقی تا لکھئے اور اس پر ایک سو بیس لکھ لیجئے مضروب کتنا ہے دس اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجات کے حصے ہیں تین اس کو ضرب دی دس سے دس تین دس تیہ تیس بھئی تین کے نیچے تیس لکھئے جلدات کے حصے دو اس کو بھی دس سے ضرب دی تو بیس بنا دو کے نیچے بیس لکھئے باپ کے حصے ہیں سات سات کو بھی دس سے ضرب دی کتنا آیا سات سات کے نیچے ستر لکھ دیجئے یہ مسئلہ کی تصریح ہو گئی اب ایک ایک کتنا حصہ ضوجات ہیں دو حصے ملے تین بھئی حصے ملے تیس بھئی کتنا ایک ایک ضوجہ کا حصہ تیس کو دو سے تقسیم کیا پندرہ یہ ایک ایک ضوجہ کا حصہ جلدات پانچ ہیں حصے ملے بیس تو کیا کریں گے اس بیس کو عادت روش یعنی پانچ سے تقسیم کیا تو کتنا آیا جواب چار یہ ایک ایک جدہ کا حصہ ہوا اور وہ باپ کے تسارے ستر حصے وہ ایک اکیلا فرد ہے اگلی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر اک سٹھ بھئی مثال نمبر اک سٹھ اسی طرح میت بنائیے زوجات ہیں تین بھئی زوجات ہیں تین بنات ہیں نو بنات ہیں نو اعمام یعنی چچا ہیں ستائیس ستائیس بیٹیاں موجود ہیں جب اولاد موجود ہو تو زوجات کو کتنا دیتے ہیں سومن آٹھوہ حصہ یہ نوار اول میں سے بیٹیوں کو کتنا سلوسان یہ نوار ثانی میں سے اور چچا تو عصبہ بنیں گے تو سومن آیا نوار ثانی کے ساتھ مسئلہ کسے بنائیں گے سومن آیا نوار ثانی کے ساتھ چوبیس سے مسئلہ بنے گا جی اوپر چوبیس لکھئے چوبیس کا آجمہ حصہ کتنا آجمہ تقسیم کیا تو تین آیا یہ سومن ہے زوجات اوپر چوبیس سومن آجمہ چوبیس کیا سومن ہوا آج اور دو سومن سولہ تو بنار کے نیچے سولہ لکھئے زوجات کو حصے دیئے تین اور بنار کو دیئے سولہ سولہ اور تین کتنے ہو گئے انیس چوبیس میں سے انیس نکال دیئے کتنے رہ گئے پانچ تو یہ چچوں کا حصہ ہوا آمان کے نیچے پانچ لکھئے اب دیکھئے کسر کہا کہا آ رہی ہے زوجات ہیں تین حصے بھی کتنے ملے یہاں کسر ہے یہاں کسر نہیں اس کو چھوڑ دیں بنات ہیں نو حصے ملے سولہ یہاں بھی کسر چچا ہے ستائیس حصے ملے پانچ یہاں بھی کسر آ رہی ہے بس اب دیکھئے بنات ہیں نو حصے ملے سولہ نو اور سولہ میں کونسے نسبات تبایون ہے تو نو کو پورا لکھ لیں ایک طرف یہ پہلا عدد رؤوس ہمارے پاس آیا آمام ہے ستائیس حصے ملے پانچ ستائیس اور پانچ میں کونسے نسبات تبایون تو ستائیس تداخل ہے ستائیس نو سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو اس تداخل کی صورت میں کیا کرتے ہیں صرف بڑے عادت کو لے لیتے ہیں تو ستائیس کو ہم نے لے لیا یہ ہے مضروب بھئی اس کے ساتھ اوصلے مصالہ یعنی چوبیس کو ضرب دیجئے ستائیس سے بھئی چھے سو اڑتالیس بھئی تو چوبیس کے ساتھ آگے تصریح کی تا لکھئے اور اس پر چھے سو اڑتالیس لکھئے مضروب کیا تھا ستائیس اسی سے نیچے زوجات کے حصے ہیں اس کو بھی ضرب دیجئے بھئی ستائیس تی ایک آسی تین کے نیچے ایک آسی لکھ لیجئے بنا چار سو بتیس سولہ کے نیچے چار سو بتیس لکھ لیجئے چچوں کے حصے ہیں پانچ اس کو بھی ستائیس سے ضرب دیجئے ایک سو پینتیس بھئی تو پانچ کے نیچے ایک سو پینتیس لکھ لیجئے مسئلہ کی تصریح ہو گئی اب ایک ایک حصہ بھی نکال نا بھئی زوجات ہیں تین حصے ملے اکاسی ایک ایک زوجہ کا حصہ کیسے نکال لیں گے اکاسی کو عادل روس یعنی تین سے تقسیم کیجئے بھئی ستائیس ایک ایک زوجہ کا حصہ ستائیس نکل آیا بنات ہیں نو حصے ملے چار سو بتیس تو چار سو بتیس کو نو سے تقسیم کیجئے اٹھالیس اٹھالیس یہ ایک ایک بیٹی کا حصہ آ گیا بھئی اٹھالیس چچا ہے ستائیس حصے ملے ایک سو پین تیس اس کو ایک سو پین تیس کو ستائیس سے تقسیم کیجئے پانچ تو ایک ایک چچا کا حصہ پانچ ہوا دیکھو ہر جگہ کا سر ختم ہو چکی اگلی مثال لکھے مثال نمبر باسٹھ مثال نمبر باسٹھ میز بنائیے نیچے لکھے بنات چالیس بھئی بنات چالیس اور آگے لکھے اعمام چچا اسی بھئی چچا ہے اسی بھئی اچھا بنات کو کتنا دیتے ہیں دو یا زیادہ تو سلوس اور چچا کو وہ حصہ پا ہیں تو صرف سلوس ایک ہی حصہ آیا تو اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں سلوس سلوس کا ہمنام کیا ہے سلاس یعنی تین تین سے مسئلہ بنائیے تین میں سے دو سلوس دینے ہے بیٹیوں کو تین کا دو سلوس کتنا دو تو بیٹیوں کے نیچے دو لکھئے تین میں سے دو نکل گئے کتنا رہ گیا ایک تو چچوں کے نیچے ایک لکھئے یہ ان کا حصہ ہوا اب دیکھئے بنات ہیں چالیس حصے ملے دو کسر آرہی ہے چچا ہے اسی حصے ملے ایک یہاں بھی کسر اب ہم عدد رؤوس نکالتے ہیں بنات چالیس حصے ملے دو چالیس اور دو میں کون سے نسبت تدافل لیکن تدافل بھی یہاں کس کی طرح توافق کی طرح دونوں دو کے ذریعے تقسیم ہو جاتے ہیں تو چالیس کو دو سے تقسیم کیا کیا جواب بیس تو یہ پہلا عدد رؤوس ہے بیس اور چچا ہیں اسی حصہ ملے ایک تو یہاں اسی کو اسی طرح لکھ لیں گے یہ دوسرا عدد رؤوس ہے کیا کیا عدد رؤوس آئے بیس اور اسی بیس اور اسی میں کون سے نسبت تدافل یہاں پھر کیا کرتے ہیں بڑے عدد یعنی اسی کو لے لیتے ہیں تو یہ مضروب ہوا اس سے اپنے مسئلہ یعنی تین کو اس سے ضرب دیجئے اسی کے ساتھ بھئی دو سو چالیس تین کے آگے تصحیر کی تا لکھئے اور اس پر دو سو چالیس لکھ لیجئے مضروب کتنا ہے اسی اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بنات کے حصے ہیں دو اس کو اسی سے ضرب دیجئے ایک سو ساٹھ دو کے نیچے سو ساٹھ لکھئے چچوں کا حصہ ہے اس کو بھی اسی سے ضرب دی تو اسی ہی آیا تو ایک کے نیچے اسی لکھ دیجئے یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اب بھئی بنات ہیں چالیس حصے ملے ایک سو ساٹھ تو ایک ایک بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا کیا کریں گے ایک سو ساٹھ کو حدد رؤوس یعنی چالیس سے کیا کریں گے تقسیم تو جواب کیا آیا چار تو یہ ایک ایک بیٹی کا حصہ ہوا چار بھئی چچا ہیں اپسی حصے ملے اپسی ہر ایک چچا کا کتنا حصہ ایک ایک ہو گیا بھئی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر ترے سٹھ اسی طرح میت بنایے زوجات ہیں بھئی چار زوجات چار اخوات عائنی یعنی حقیقی بہنے ہیں پندرہ حقیقی بہنے ہیں پندرہ اخیقی بہنے یعنی اخوات لئم یہ ہیں سترہ اخوات لئم یعنی اخیقی بہنے کتنی ہیں سترہ آگے اللاتی بہن بھئی یعنی اخوات لئب اخوات لئب چاہے اردو میں لکھ لیں عربی میں لکھ لیں اخوات لئب چاہے اردو میں لکھ لیں اللاتی بہنے وہ ہیں دو بھئی دو اللاتی بہنے اچھا بھئی زوجات ہیں چار اولاد کوئی نہیں تو کتنا ملتا ان کو ربو ملتا ہے یہ نوع اول میں سے آیا حقیقی بہنے بھئی بہنوں کے نیچے میم لکھ لیں محروم چار اور چار دوبنا کریں دو سلس آٹھ تو حقیقی بہنوں کے نیچے آٹھ لکھ لیجی یہ ان کا حصہ بارہ کا سلس تیسرا حصہ کتنا چار یہ اخیافی بہنوں کے نیچے لکھ لیجی چار دیکھئے زوجات کو حصہ کتنا ملا تین حقیقی بہنوں کو کتنا ملا آٹھ آٹھ اور تین گیارہ گیارہ اور اخیافی بہنوں کو کتنا ملا چار گیارہ اور چار پندرہ مسئلہ بنایا تھا بارہ سے اور حصے بن گئے پندرہ تو کیا کریں گے آل ہوگا تو بارہ کے آگے آل کی آئین لکھئے اور اس پر پندرہ لکھ لکھ لیجئے پندرہ تک آل ہو گیا اب کہا کہا کسر آ رہی ہے زوجات ہیں چار حصے ملے تین یہاں بھی کسر اخوات آئینی پندرہ ہے حصے ملے آٹھ یہاں بھی کسر اخوات اب سترہ ہے حصے ملے چار یہاں بھی کسر تینہ جگہ کسر ہے اب عدد رؤوس ہم نکالتے زوجات ہیں چار حصے ملے تین چار اور تین میں کونسے نسبت تبایون کی چار کو لکھ لیجئے پہلا عدد رؤوس اخوات آئینی ہے پندرہ حصے ملے آٹھ پندرہ اور آٹھ میں کونسے نسبت تبایون یہاں بھی آگے چار پندرہ اور سترہ چار اور پندرہ میں کونسے نسبت تبایون لہذا ان کو آپس میں ضرب دی پندرہ چوکے ساٹھ ساٹھ آگے اگلا دی رؤوس سترہ اس میں بھی کونسے نسبت تبایون ان کو بھی آپس میں ضرب دے دیں گے ساٹھ کو سترہ سے ضرب دی کیا جواب آیا ایک ہزار ایک ہزار بیس بھئی یہ آگیا ہمارے پاس مضروب ایک ہزار بیس یعنی ایک صفر دو صفر اس ایک ہزار بیس کو اب مسئلہ کسے بنایا آل کہاں تک ہوا پندرہ اس پندرہ کے ساتھ اب اس کو ضرب دے دیں گے پندرہ ہزار تیم سو تو آگے تصحیق کی طا لکھے اور اس پر پندرہ ہزار تین سو لکھ لیجئے ایک پانچ تین صفر صفر پندرہ ہزار تین سو مضروب کیا ہے بھئی ایک ہزار بیس اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجات کے حصے ہیں تین اس کو ایک ہزار بیس سے ضرب دی جئے بھئی تین ہزار ساٹھ اس کو بھی ایک ہزار بیس سے ضرب دی جئے آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ تو آٹ کے نیچے اٹھ ہزار ایک سو ساٹھ لکھئے اخیابی بہنوں کے حصے ہیں چار اس کو بھی ایک ہزار بیس سے ضرب دی جئے چار ہزار اسی تو چار کے نیچے چار ہزار اسی لکھئے بھئی چار صفر آٹ صفر یہ مسئلہ کی تفریح ہوگئے اب بھئی ہر ایک حصہ بھی نکال لیں زوجات ہیں چار حصے ملے تین ہزار ساٹھ تین ہزار ساٹھ کو درہ چار سے تقسیم کیجئے سات سو سات سو پینس سٹھ یہ ایک ایک زوجہ کا حصہ اخوات آئین ایک پندرہ ہیں ان کو حصے ملے آٹ ہزار ایک سو ساٹ تو آٹ ہزار ایک سو ساٹ کو درہ پندرہ سے تقسیم کیجئے ایک ایک بہن کا حصہ نکل آئے گا پانچ سو چوالیس یہ ایک ایک بہن کا حصہ اخیافی بہن سترہ اور حصے کتنے ملے چار ہزار اسی تو چار ہزار اسی کو سترہ سے تقسیم کیجئے دو سو چالیس یہ ایک ایک اخیافی بہن کا حصہ نکل آیا گئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو چلئے بس اللہ علم حقیقت کلام